اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے تو جی فرنڈز آپ سب کی ڈیمانٹ میں میں نے یہ ویڈیو آج بنا دی ہے میری بہت سے کلائنٹس اور بہت سے ویورز مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ ڈیپ کنڈیشننگ کا کوئی ایسا میٹڈ بتائیں یا کوئی ہیر ماسک ایسا بتائیں جسے ان کے فریزے یا ڈیمیج ہیر جو کہ کلائیٹیڈ کیارٹین یا ریبانڈنگ کے بعد جو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بتائیں سب کو الگ الگ میں بتاتے تھی اور اس میں بہت تھک پی میں جاتے تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ کے لیے ایک ہی ویڈیو بنا دیتی ہوں جس میں ساری ڈیٹیل دے جائے اچھا جی یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریبانڈنگ جن والوں پر کی ہو ان کے لیے ہے کیونیس لیکن چائنڈ کنڈیشنر ہے تو یہ آپ ویک میں ایک بار بلکہ اس سے بھی کچھ ٹائم اگر آپ کے بال اچھے ہیں بلکل ڈیمیج نہیں ہوئے تو آپ اسے منت میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنے سکائل پر بلکل بھی نہیں لگنے دینا اور شیمپو کے بعد آپ نے گیلے بالوں پر اسے لگانا ہے اور پانچ منٹ کے لیے لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ کارٹین ہیر کے لیے ہے اور کلائیٹریٹیڈ ہیر کے لیے یہ بھی کیونیس کا ہے یہ بھی ماسک ہے ایزا کنڈیشنر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایزا ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا کنڈیشنر آپ اس طرح کی شیمپو کے بعد گیلے بالوں پر دو چار پانچ منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں اور چھوڑ دیں اور اگر آپ نے اسے ایزا ماسک یوز کرنا ہے تو پھر آپ اسے پورے بالوں پر اپلائے کر لیں اور اس کو سٹیم ٹاول یا کوئی شاور کیپ کے ساتھ کور کر لیں اس کے بعد یہ لوریس کمپنی کا ہے یہ بہت سیزنیبل پرائز میں ہے بہت کم پرائز ہے تقریباً فور ہنڈرڈ کے راؤنڈ آباوٹ ہے اس کے پرائز تو یہ ہے کہ آپ اپنے ورزن ہیر پر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بال کوئی کسی قسم کے فریزی ہیں ڈرائے ہیں رف ہیں اس کے علاوہ آپ کلر ٹیٹڈ ہیر پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزا کنڈیشنر بھی ایزا ماسک بھی یہ واتیکا کا ہے مایونیز کے نام سے انہوں نے دیا ہے ہیر مایونیز اس میں آلیف کے ساتھ ہے یہ بھی بہت اچھا ہے ایزا ماسک بھی یوز ہو سکتا ہے ایزا کنڈیشنر بھی یوز ہو سکتا ہے یہ ڈینڈرف کے لیے بھی اچھا ہے مطلب جن کو ڈینڈرف ہے ان کے لیے بھی بہترین ہے اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو اس کی پرائز ٹھائیٹین ہنڈر ہے اس کو بھی آپ نے واشٹ ہیر پر لگانا ہے شیمپو کے بعد پانچ منٹ لگا رہنے دیں یا آپ اس کو ماسک کے طرح اے لگا کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور بال آپ کے بالکل سوفٹ سلکی ان شائنی ہو جائیں گے اور جن کے بال سپلٹ اینڈ ہیں دو مو جن کے ہو جاتے ہیں یا ایسا کوئی بھی جن کو لگے کہ ان کے بال بہت فریزی ہیں سوفٹ نہیں ہیں شائن نہیں ہیں ان کے لیے یہ کیرٹین ماسک ہے آپ یہ لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ ایزا کنڈیشنر بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے ان سب کو یہ سب مطلب ایک ہی پرسن نہیں لینی کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے جس چیز کی ضرورت ہے آپ نے اس کی لیے لینا ہے سب ان سب چیزوں کو دیکھیں ایک دم سے در نانا جائیں کہ اتنا سب کچھ بتا دیا ہے اب یہ کافی ماسک ہے مطلب اس میں اور بھی فلیورز آتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے شائنی بالوں کے لیے یہ ہیر چائنا کا ہے لیکن بہت اچھا ہے آپ کو پتہ نہیں ہر جگہ پہ آسانی سے ملے یا نہیں ملے بہترل آپ کو عام برینڈز بھی اسے بتا دی ہیں جو کہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے یہ بھی ایزا ماسک یوز ہوتا ہے اور اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹس ہیں باقی اگر آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس گھر میں مائنیسو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ اس کو بھی ایزا ماسک یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ سین ہے کہ یہ یوز کرنے کے بعد میں آپ کو شیمپو ضرور کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئل اور انڈے سے بنا ہے اور اس میں بھی کمپلیٹ ایک پروٹین ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز لینا آسان نہیں ہے تو آپ گھر پہ مائنیس لگا سکتے ہیں اچھا ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں یوز کرنی ہے شاور کیپ جس پوزیبل لے لیں یا اس ٹائپ کی لے لیں یا گھر میں سے کسی بھی قسم کی آپ شاپنگ بیک وغیرہ سے بھی اپنے ہیر کو کور کر لیں چھوٹا سا جھوڑا بنا کے یا کلپ لگا کے تو اسے آپ اچھے سے کور کر لیں اور آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس آسانی سے ہے اس کو آپ کور کر لیں کائنڈلی فرنڈز مجھے امیر ہے کہ میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی اور بہت یوسفل رہے گی تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں اور اب بات آگی کیراتین اور ریبانڈنگ کنڈیشننگ جو ہم نے کرنی ہے اس کو ہم نے ٹاول کو نیم گرم پانی میں ڈپ کرنا ہے اور اس کو اپنے سارے بالوں پر اچھے سے ریپ کر لینا ہے اتنے اچھے سے کرنا ہے کہ اس میں سارے بال آپ کے کور ہو جائیں تو یہ کارٹین اور ریبانڈنگ ٹویٹڈ بالوں کے لیے ڈیپ کنڈیشننگ ہے جو آپ نے کرنی ہے تاول کو آپ نے سیدھا سیدھا رکھنا ہے بالوں کو جھوڑا بنا کے آپ نے ٹائننگ کرنا اس کو یوں سیدھا اچھے سے ریپ کر کے تو آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ جتنا آپ کو ایزی لگے آپ نے اس کو رکھنا ہے تو دوستو ملیں گے نیکس انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ